میرے باکسیں ہوریزنٹل شیپ میں باکس ہوتے ہیں اور بڑے زبردست قوالیٹی کی باکس بنوائیں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ان کا سائز میں آپ کو دائمینشنز بتا دوں اچھا یہ اس طرح تقریباً 16 انچ ہے سولہ انچز اور اس طرح یہ 8 انچز اس کی ہائٹ ہے اور آٹھ انچ ہی یہ چوڑا ہے ٹھیک ہے آٹھ انچ چوڑا ہے آٹھ بھی آٹھ بھی سولہ کا باکس ہے بڑا خوبصورت سا اس کو ایک الومینیم کا لاک لگایا ہے اور اس کے اندر اس طرح سے نیسٹنگ میں نے اسے تھوڑا سا بیڈ بناتا ہوتا ہوں خود اور انتہائی سوپر کوالیٹی کی باکس ونٹیلیشن دونوں سائٹ سے ہے اکثر ہوتا کیا ہے کہ ونٹیلیشن یہ ایک سائٹ سے کر دیتے ہیں ادھر سے بھی سراخ ہیں اور ادھر سے بھی سارے سراخ ہیں اور بڑے بہترین سولیڈ وڈ خوشک وڈ لکری کو پہلے اچھے طریق سے خوشک کر دیا گیا ہوا ہے اسلام علیکم پاکستان کیسے ہیں سب خیریت سے ہیں الحمدللہ جی اب ٹائم آگیا ہے باکسز انسٹال کرنے کا میں اسی دن کے ویٹ میں تھا کہ جیسے کوئی بارش ہو تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم باکس انسٹالیشن کے پروسس کی طرف جائیں الحمدللہ جی کل بڑے بہترین قسم کی بارش ہوئی اور موسم بے اور نائٹ کا جو ہمارا ٹمپریچر کا ڈیفرنس تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے اور اسی ڈیفرنس کی وجہ سے ہی ڈیڈ انڈ شیل، انفرٹیلٹی اور یہ سارے جتنے بھی ایشوز آتے تھے برڈ ڈسٹرب ہوتا تھا برڈ بریڈنگ کیج میں برڈ مول پہ چلا جاتا تھا وہ صرف ٹمپریچر کے ڈیفرنس کی وجہ سے کیونکہ میں تو نیچرل طریقے سے ہمیشہ بریڈ لینے کے حق میں ہوتا ہوں میں کوئی ایسی کوئی کولر نہیں چلاتا بریڈنگ میں اور ونٹیلیشن اوپن ہوتی ہے فول ٹائم ونٹیلیشن ہوتی ہے اچھا جی آج ہم نے بات کرنی ہے ایک تو باکس کے اوپر کے جی لب بڑ کا جو ہے وہ بہترین سائز کا باکس کیسا ہونا چاہیے اور کونسا باکس میں یوز کر رہا ہوں اور میں اس کو کتنے عرصے سے یوز کر رہا ہوں سب سے پہلے تو الحمدللہ یہ جو آپ باکس دیکھ رہے ہیں یہ میں لاسٹ فائف یئر سے اس کو یوز کر رہا ہوں یہ ہوریزنٹل شیپ میں باکسز ہوتے ہیں جس طرح یہ باکس بڑا ہے یہ اس طرح سے بریڈنگ کیج میں لگتا ہے اچھا باکس کے حوالے سے کافی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں لوگوں کے مائنڈ میں شاید بڑے باکس کا کیا فائدہ ہے یا چھوٹے باکس کا کیا فائدہ ہے دیکھیں فائدہ نقصان کسی کا بھی نہیں ہے لیکن ایک آپ کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے مجھے ذرا تھوڑا سا اس ٹائپ کا باکس پسند تھا اور اس میں جو چیز میں نے ایک فیل کی ہے کہ جس کے تھوڑا سے مجھے بینیفٹس نظر آئے ہیں کہ اس میں ذرا سپیس زیادہ ہوتی ہے برڈ کے لیے برڈ جب لینگ کرتا ہے یا جب وہ بچے پال رہا ہوتا ہے تو وہ بچے ایک دوسری کی اوپر آکے ان کی جو ہے نا وہ مطلب ڈیتھ ریشو بڑی کم ہو جاتی ہے یا بچے مرتے نہیں ہیں جو اس کے ایکز ہوتے ہیں وہ اگر پانچ سے چھے ایکز فیمل لے کرتی ہے تو اس میں آپ چار سے پانچ بچے بھی ایزی لی آپ اس میں جو ہے نا وہ ادھر ہیچ کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے باکس میں سپیس کافی زیادہ ہوتی ہے سیکنڈلی جب برڈ دوسرا باکس ہوتا ہے جو ورٹیکل شیپ میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ سپیس نہیں ہوتی جیسے ہی آپ نے ناک کرنا ہے باکس کا دروازہ تو وہ برڈ نے سیدھے ایسے اوپر کوٹ کے باہر نکلنا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک سرنڈے جو ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ بعض اوقات کوئی لک کے کریک یا انڈا ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو باکس ہے اس میں کیونکہ ہمارے پاس سپیس بہت زیادہ ہوتی ہے اور باہر ڈرام سے سکون سے اگر ادھر لہنگ کرتا ہے وہ پہلے ادھر آتا ہے پھر وہ ادھر سے باہر نکل جاتا ہے یہ الحمدللہ جی باکس کی کوالٹی آپ کے سامنے ہیں یہ بڑے سپیشل قسم کے باکس میں نے بنوائے ہیں اور یہ جی ہمیشہ ہمیں سرویسز دیتے ہیں بھائی فیز فیصلہ باد میں جی وہ بناتے ہیں باکس میں نمبر بھی دے دوں گا ان کا ڈسکرپشن میں ہوگا یا سکرین پہ آجائے گا اگر کوئی بھائی ان سے باکس بنوانا چاہے تو یہ انہوں نے میرے لیے یہ لکڑی پہلے کوئی تین ماہ پہلے ہم نے لکڑی پرچیز کر کے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے خوش کیا ہے اور اب یہ بہترین قسم کی خوشک وڈ کے ہم نے باکس بنوائے ہیں اب جو ٹائم آگیا ہے آپ اس میں نہ ایزیلی باکس انسٹال کر سکتے ہیں کیونکہ اب ماشاءاللہ موسم بہترین ہو گیا ہے آپ نے ابھی بھی ان پیرز کو باکس دینے ہیں جو بلکل بانڈڈ ہو چکے ہیں اور جو آپ کو پتا ہے کہ اب یہ پیر الحمدللہ بلکل ریڈی فر بریڈ ہے اگر وہ بڑے بڑھ بھی ہیں اگر ان کی بانڈنگ آپس میں ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ نے باکس نہیں دینا آپ کی فیمل میل کو مار سکتی ہے اگر ایسے وہ کے اس چیز کا بس آپ نے خیال لکھنا ہے باکی جی الحمدللہ سب بھائی لگائیں باکس اور بریڈ انجوائے کریں اور اس کے ساتھ جی ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ فیس